بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک آرمی کے پندرویں پاکستانی مگر پاکستان کے سترویں آرمی چیف جرنل آسم منیر پاک فوج کی کماند سنبھال چکے ہیں کماند کی تبدیلی کے بعد جرنل آسم منیر وزیر آزم پاکستان اور صدر سے الگ الگ ملاقات کر کے مبارک بات بھی وصول کر چکے ہیں جرنل آسم منیر کی نامزدگی کے بعد سے ہی ان کے بارے میں چہمگوئیاں جاری تھیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جرنل آسم منیر کی ان پانچ الگ نویت کی خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے جو قیام پاکستان سے لے کر اب تک کسی بھی آرمی چیف میں نہیں تھی پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی آرمی چیف گزرے ہیں وہ ہمیشہ لانگ کور سے آنے والے جرنلز تھے جبکہ موجودہ آرمی چیف جرنل آسم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو لانگ کورس کی بجائے اوٹی ایس سے آئے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منقد ہونے والا دو سالہ کورس ہی لانگ کورس کہلاتا ہے اور اس لانگ کورس میں دو سالہ تربیت کے بعد ہی آفیسر پاک فوج کا حصہ بنتے ہیں اور یہ لانگ کورس کرانے والی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول پاکستان کے مشہور شہر ایپٹ آباد میں ہے جبکہ پاک فوج میں آفیسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کوہارٹ میں ایک ادارہ آفیسرز ٹریننگ سکول یا پھر اوٹی ایس کے نام سے بنایا گیا تھا جسے بعد میں منگلہ شفٹ کر دیا گیا اور بعد ادا انیس سو انانوے میں اوٹی ایس پروگرام ختم کرتے ہوئے آفیسرز ٹریننگ سکول کو جونئیر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا گیا تھا جنرل آسے منیر اسی افیسرز ٹریننگ سکول سے پاسٹ آؤٹ ہو کر پاکستان آرمی میں فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے دستیاب معلومات کے مطابق جنرل آسے منیر وہ واحد آرمی چیف ہیں جو آرمی چیف بننے سے قبل پاک فوج کے دو انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ کے طور پر کام کر چکے ہیں یعنی جنرل آسے منیر ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رہنے کے بعد آرمی چیف بنے ہیں اس سے پہلے یہ اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جو اعزازی شمشیر کا حامل ہو مگر پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل آسے منیر اعزاز کی تلوار کے حامل ہیں پاکستان آرمی میں سوڈ آف آنر یا اعزازی شمشیر اس تلوار کو کہا جاتا ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو دی جاتی ہے اعزاز کی تلوار حاصل کرنا ہر کیڈٹ کی خواہش ہوتی ہے مگر اسے پانے کے لیے سخت ترین مراحل تیہ کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں نمائع کار کردگی بھی دکھانا ہوتی ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی آرمی چیف ایسا نہیں گزرا جس نے پاک آرمی میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل خدمات سر انجام دی ہوں پاک فوج میں کوارٹر ماسٹر جنرل وہ عہدہ ہوتا ہے جو پاک فوج میں سازو سامان جیسے اسلاہ گولہ بارود فوجی گاڑیاں اور وردیاں وغیرہ فراہم کرنا کا ذمہ دار ہوتا ہے پاک فوج میں یہ عہدہ اہم تو ہے مگر عام طور پر آفیسران اس عہدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ کوارٹر ماسٹر جنرل کو اہم سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں کیے جانے والے فیصلوں میں شامل نہیں کیا جاتا اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں یہی نہیں بلکہ ان کے دونوں بھائی قاسم منیر اور حاشم منیر بھی حافظ قرآن ہیں جنرل آسم منیر حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی گہرہ مطالعہ رکھتے ہیں اور پاک فوج میں ان کی شہرت زبردست کمانڈر اور محنتی آفیسر کے طور پر ہے دوستو یہ تھی پاکستان کے نئے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ان پانچ نمائی خصوصیات کے بارے میں ویڈیو جو قیام پاکستان سے اب تک کسی بھی آرمی چیف کے پاس نہیں تھی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے موضوع اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ